پاکستانی فیئر ایکشن تو کیسے ہیں آپ سب امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے ٹھیک ہوں گے اور آباد ہوں گے ہماری دعا یہی آپ خوش رہیں آباد رہیں چینل پر نو تو چینل کو سبترائب کریں لائک کریں شیئر کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک جل سے جل مل سکے تو میرا نام ہے افان میرا نام ہے سور سگایر ہمیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ جیسا کہ شویب اکتر نے انڈین ٹیم کے بارے میں کچھ غلط بولا تھا تو اس کے بارے میں آج ہم یہ ویڈیو لائیں یہ شویب اکتر ابھی سمجھ چکا ہے کہ یار انڈیا کے ساتھ پنگل ہوں گا تو کیسا ہوگا سوریکار لی ہے اس نے تو دیکھتے ہیں بھائی کیا ویڈیو دیکھ کر ہی کچھ پتہ چلے گا تو آج کی ہماری ویڈیو کی ٹائٹل ہے بھائی شویب اکتر ایموشنل ریاکشن اون ہیس ٹائٹ میں دیکھتے ہیں بھائی تو بینہ کسی دہرے کے کارنل کرتے ہیں 3 to 1 سٹارٹ ہاں بھجی بھجن سنگھ واک آبر لینا جہاں سویب اکتر نے کچھ ایسا کہہ دیا تھا جس کے بعد میں بھارت میں بوال مچ چکا تھا اس کے بعد میں سویب اکتر نے خود ہی اپنی گلتی مانتے ہوئے کہا گلتی مانتے ہوئے کہا میں اسی ایکسپلین نہیں کر سکا میں جس طریقے سے آپ کو بتانا چاہتا تھا میں اس طریقے سے آپ کو نہیں بتا پیا ہاں میں مانتا ہوں کہ بھارت کے ٹیم پاکستانی ٹیم سے کافی زیادہ مجبوط ہے اور ان کے پاس میں ایسی سمتہ بھی ہے کہ وہ ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ جیت سکتے ہیں لیکن حالیا فارم کی وجہ سے میں نے ایسا ٹیم انڈیا کے بارے میں کہا تھا میرا وہ مطلب نہیں تھا میرے لیے جیسے پاکستانی ٹیم ہے ویسے ہی بھارتی ٹیم بھی ہے کیونکہ میرے بھارتی ٹیم سے کافی اچھے دوست رہے ہیں اب پہلے تو میں پاکستان کو سپورٹ کرتا ہوں اس کے بعد میں بھارت کو سپورٹ کرتا ہوں بھارت نے مجھے بہت کچھ دیا ہے میرے ریٹائرمنٹ کے بعد انہوں نے مجھے کام دیا اور کافی پیسے بھی دیئے ہیں میں بھارتی کرکیٹ اور بھارتی بورڈ کا اپکار کبھی نہیں بھول سکتا ہوں میں اپنی گلتی مانتا ہوں اور بھارت کون سی تیس مارکہ ہے اس کے لیے بھی میں آپ سبی سے معافی مانگتا ہوں بیسٹ آف لکھ ٹیم انڈیا دوستو آخر کار سوہی بکتر نے اپنی گلتی مان لی انہیں اپنی گلتی مانے گئی اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہیں آپ اپنی رائے ہمیں کمنٹ سیکشن میں جرور بتائیں ساتھ میں اس ویڈیو مانے گا بھائی کیوں نہیں مانے گا بھائی اسے پتہ ہے کہ میں ان کا ہی کھا رہا ہوں بھائی ایک قسم کو ان کا ہی کھا رہا ہے بھائی کیوں مفان بھائی یار دیکھ جہاں انڈیا والے اتنے پیار محبت کار سکتے ہیں اتنا نفرق بھی کار سکتے ہیں بلکل بلکل اس کو ایک گینٹے گینٹ میں پتہ چال گیا ہے یار اس کا ایک مہینے میں چینل ون ملین پہ انڈیا والے لے گئے تھے انڈیا نے بہت پیار کھایا ہے اور ایک دن میں بھائی اس سبق بھی سکھا دی گیا بلکل اور یار اس نے اپنی غلطی معنی اچھا ہو گیا اچھا بلکل اس سائنس کرنا چاہیے لیکن یار پہلی بھی تو بندے کو سوچنا چاہیے کہ میں مہر سے کیا نکال رہا ہوں کیوں ایک بار بھی نا بندے کو اتنی بری لگ سکتی ہے کہ بندے سوچ بھی نہیں سکتا ہے بلکل لیکن اس کو یار ویسے بہت ہی اچھی بات ہے کہ اس نے سوری کر دی ہے کیونکہ اس نے باتیں بہت غلط کی ہمیں بھی بہت دوکر ہوئے ہیں اس بات سے کہ پاکستان پہلے نمبر پر اس کے بعد میں انڈیا کو سپورٹ کرتا ہوں ہاں انڈیا کو کیونکہ انڈیا والے ہمارے دوست نے زیادہ کھلا رہی ہیں اس نے بولا ہے کہ پاکستان کو میں بعد میں سپورٹ کرتا ہوں پہلے میں انڈیا کو سپورٹ کرتا ہوں نہیں نہیں ایسے نہیں بولا اچھا اسی طرح ہی ہوئے لیکن یار جو بھی وہ بہت اچھے وہ سپورٹ کر رہا ہے کیوں اس کا مو سے نکل گیا ہے لیکن مو سے اس کا غلطی سے نکلا ہے یا اس نے جانبوش کی بولا یہ تو ہم نہیں کہہ سکتے کیونکہ اس نے بولا ہے پوری میڈیا یہ بھائی ہنگاموں مچے ہوئے کہ شویب افتر نے یہ بول دیا کیوں مین کلاڑی ہے یہ بولے گا تو اثر ہوگا کیوں اثر بہت ہوگا اور انڈیا والوں کے ٹیم اس نے پرفارمز دیکھنے کے باوجود بھی اس نے اس طرح غلط بات بولیا کیوں انڈیا نے ایک میچ بھی ابھی تاک نہیں ہرہا یا کہ ٹی ٹوئنٹی وال کپ ضرور انڈیا جیتے گا پاکستان نہ جیتا تو یار انڈیا تو ضرور ہی جیتے گا کیوں انڈیا بھی ہماری ایک ایک ایسا کی ٹیم ہے جیسا ہماری پاکستان ٹیم ہے اسی طرح کی ہماری انڈیا بھی ہم ایک جیسے سمجھتے ہیں اور سمجھتے رہیں گے بھائی کیوں وہ اس طرح نفرت پیدا ہوئے اس طرح دلوں میں پاکستان یا انڈیا پاکستان یا انڈیا پاکستان یا انڈیا اور دوسروں ملک فائدہ اٹھائیں اس طرح ہمیں اچھا نہیں لگتا بلکل اور بھی ہمیں سر کی بہت ہی ہمیں دکھ ہوا جس طرح میں اس نے بولا ہے تو یار اگر اپنے چینل کو ہمارے لائک شیئر سسکرائب نہیں کیا تو ضرور کر دیں اور بھی ہم آپ کو نیو نیو آنے والی جو بھی فریش ویڈیو ہوگی ہم آپ کو لائکے دیا کریں گے تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک لئے اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں گے تو یار بائی